رہنما مسلم لیگ نون رانہ سناؤلہ کا کہنا ہے کہ پارٹی قیادت کا انتخاب کل تکمیل کو پہنچے گا پارٹی صدر کے لیے گیارہ کاغذات نامزدگی جمع ہوئے نواز شریف کسی سے روٹھے ہوئے نہیں نواز شریف کے جن بیانات کی کمی محسوس ہو رہی ہے وہ آہستہ آہستہ دور ہو جائیں گے بانی پی ٹی آئی کوئی محتاط رویہ اپنائیں اللہ تعالی بانی پی ٹی آئی کو شیخ مجیب جیس انجام سے بچائیں بانی پی ٹی آئی ملک کو کسی حادثے سے دوچار کریں گے آج اس وقت میں کوئی گیارہ کے قریب جو ہے وہ نومینیشن پیپر جو ہے وہ ایشو ہوئے ہیں کل صبح یعنی اٹھائیس مئی کو صبح دس بجے سے بارہ بجے تک نومینیشن پیپر جو ہے وہ وصول کیے جائیں گے جن تکاریر اور جن بیانات کی آپ کمی محسوس کر رہے ہیں وہ ایسا ایسا کمی پوری ہو میں ان کے لیے دعا گو ہوں بے شک وہ میرے یعنی میں سیاسی طور پر میں ان سے متفق نہیں ہوں لیکن میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی انہیں مجیب و رحمان صاحب کے انجام سے بچائے جے یو آئی سے اتحاد نہیں ہوا تاہم بات چی چل رہی ہے چیئرمن پی ٹی آئی بینسٹر گوھر کہتے ہیں پی ٹی آئی پہلے دن ہی سے مذاکرات کے حق میں ہے پی ٹی آئی مذاکرات انہی سے کرنا چاہتی ہے جن کے پاس اختیارات ہیں مذاکرات کا سلسلہ ختم ہوتا ہے نازبردستی مذاکرات کرائے جا سکتے ہیں وزیر آلہ نے صوبائی حقوق کے حصول کے لیے وزیراعظم اور دیگر حکام سے ملقاتیں کی جن میں کوئی حرج نہیں پی ٹی آئی میں کوئی اختلافات نہیں البتہ اختلاف رائے موجود ہے اٹیکس ہو رہے ہیں اگر یہ اٹیکس نہیں رکتے اور ہم تو آگے بڑھنے کی طرف جا رہے ہیں اور ہم تو کہہ رہے ہیں جتنا ہم نے برداشت کرنا تھا برداشت بھی کر لیا اس کے باوجود اگر ہمارے خلاف اٹیک نہیں رک رہے ہیں اور وہ رہوب حسن صاحب جیسے بندے پہ آپ اس کی عمر کو دیکھیں ان کی کارکردگی کو دیکھیں اگر آپ اس کے گلے پی چوری چلا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے پولیٹیکل پارٹی میں ڈیالاک کپشن کبھی بند نہیں ہوتا آگی کی طرف دیکھنا ہے تو ڈیالاک ہونا چاہیے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وفاقی وزیر اطلاع اتہ تار نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے مخصوص پرپاگنڈے کے تحت ملک کو اکتر والے حالات سے ملانے کی کوشش کی گئی ان کا مقصد ہے کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے اور یہ سیاسی فائدہ اٹھا سکیں بانی چیئرمن نے اپنی خواہش پر وزرائے خزانہ سے آئی ایم ایف کو خط لکھوایا آپ کی خواہش پر پاکستان تباہ نہیں ہوگا بار بار نظام کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی گئی مظلوم وہ ہوتا ہے جس نے کبھی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی چوری نہ کی ہو کہ آج کی دوزار چوبیس کی سچویشن کو انیس سو اکتر سے کس طرح ملایا جا رہا ہے کون ملا رہا ہے ان کا ایجنڈا کیا بلکل کلیر ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں اور جو ڈیفالٹ کرانے کی خواہش تھی آپ کی کہ میں اقتدار میں نہیں رہا میرے سیاسی مفاد پورے نہیں ہو رہے تو میں پاکستان کے مفاد کو قربان کر دوں اور پاکستان میں تباہی بربادی پھیل جائے مظلوم تو وہ ہوتا ہے جس نے ون نائنٹی ملین پاؤنڈ کی چوری نہ کی اور کسی پروپٹی ٹائکون کے ساتھ مل کے مظلوم تو وہ ہوتا ہے جس نے بلیک مارکٹ میں تحائف نہ بیچیوں مظلوم تو وہ ہوتا ہے سابق وفاقی وزیر فواد چودی نے کہا ہے کہ ملک کی اندرونی اور بیرونی صورتحال ایسی نہیں کہ ہم ایمرجنسی کی طرف جا سکیں رانہ سناللہ کی مفامت کی بلکل بات ٹھیک ہے لیکن پیپس پارٹی اور نون لیگ فیصلہ کرے کہ ان کا اپنا موقع کیا ہے پاکستان کو کسی انارکی کی طرف لے کر جانا نہیں چاہیے کسی کے مفاد میں نہیں ہے پاکستان میں مضاحمت کی نہیں مفاحمت کی ضرورت ہے طاقتورت لوگوں کو مفاحمت دکھانی ہوگی تو ایسے جو اناثر ہیں ان سے جو عرباب اقتدار ہیں ان کو احتیاط کرنی چاہیے ان کے مشوروں کو ان کی صرف جو سرونگ مشورے ہیں ان میں نہیں آنا چاہیے دوسری بات میں سمجھتا ہوں وہ مفاحمت کی بات کر رہے ہیں وہ عربان خان کی اینئر کو تسلیم کر رہے ہیں وہ فیقیائی کی اینئر کو تسلیم کر رہے ہیں لیکن بہتر یہ ہوگا کہ نون لیگ فیصلہ پارٹی پہلے اپنے اندر ایک اگلاس کریں اور ایک پیسہ کریں گے ان پارٹیز کا اپنا کیا موقع ہے سوپے حال کے اوپر نیپ کا ریمان چودہ سے بڑھا کر چالیس دن ہو گیا الیکشن ٹیپینل میں حاضر سرویس جج کے علاوہ ریٹائر جج بھی ہوں گے قائم اکام صدر کی مزوری سے دو آرڈیننس جاری کر دیے گئے قائم اکام صدر نے پہلا قومی احتساب بھیورو ترمیمی آرڈیننس دوہزار چوبیس جاری کیا ہے نیپ ترمیمی آرڈیننس کے ذریعے دو اہم ترمیم کی گئی ہیں جس کے تحت نیپ کے ریمان کی مدد چودہ دن سے بڑھا کر چالیس دن کر دی گئی نیپ ترمیمی آرڈیننس کے مطابق مقدمے میں بدنیتی ثابت ہونے پر نیپ افسران کی صدہ پان سال سے کم کر کے دو سال کر دی گئی ہے الیکشن ایک ترمیمی آرڈیننس کے مطابق الیکشن ٹیمیونل میں حاضر سرویس جج کے علاوہ ریٹائر جج بھی تائنات ہو سکیں گے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب سے جنوبی وزرستان کے مشیران جرگہ کی ملاقات ملاقات میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزائی موجود تھے مشیران جرگہ نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو انگور اڈا بورڈر بند ہونے کے باعث مسائل سے تفصیلی طور پر آگاہ کیا عمر ایوب نے معاملے کو قومی سملی میں اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا تھا کہ قبائلی عوام کے تمام اصائل حل کرنا ہماری ترجیحات میں شامل ہے حکومت کو قبائلی عزلہ کے عوام کے مطالبات کو سنجیبگی سے لے نہ ہوگا حکومت کی جانب سے آج اٹھائیس مئی یوم تکبیر پر چھٹی کا اعلان وزیراعظم شباز شریف نے پاکستان کے دفعہ کو ناقابل تسکیر بنانے کے دن اٹھائیس مئی یوم تکبیر کو سرکاری چھٹی قرار دے دیا وفاقی حکومت آج عام تحتیل کا نوٹفیکشن جاری کرے گی وزیراعظم شباز شریف نے کہا یوم تکبیر پاکستانی قوم کے ملک کے دفعہ کو ناقابل تسکیر بنانے کے لئے اتحاد کی یاد دلاتا ہے آج کے دن پوری قوم نے اس ملک کی سالمیت کے لئے یہ فیصلہ کیا کہ ملکی دفعہ پر کسی قسم کا بیرونی دباؤ قبول کر کے اسم جھوتا نہیں کیا جائے گا ہم شبانہ روز محنت سے اس ملک کی اقتصادی سلامتی کو یقینی بنائیں گے وزیراعظم نے کہا آئیں آج کے روز ہم یہ احد کریں کہ نہ صرف بیرونی دشمنوں بلکہ پاکستان میں موجود نو مئی جیسے واقعات سے انتشار کے خواہش مند اناثر کی شرپسندی کو اتحاد تنظیم اور یقین محکم کے ساتھ ساتھ دن وات محنت سے ناکام بنائیں گے اٹھائیس مئی یوم تقبیر جامعہ کراچی آج بند رہے گا ریجسٹرار جامعہ کراچی کی جانب سے نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا آج جامعہ کراچی میں ہونے والے تمام پرچے ملتوی پرچوں کی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا پنجاب حکومت نے بھی یوم تقبیر پر عام تاتیل کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا صوبے بھر کے تمام سرکاری دفاتر بند ہوں گے حکومت بلوچستان نے عام تاتیل کا اعلان کیا ہے خیبہ فخت انخواہ میں بھی آج تاتیل ہوگی جبکہ امتحانات شیڈیول کے مطابق ہوں گے ترجمان کیمرج بورڈ کے مطابق کیمرج بورڈ کے زیر احتمام پاکستان میں جاری او لیول اور اے لیول کے امتحانات شیڈیول کے مطابق ہوں گے فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ نے آج تمام امتحانات منصوب کر دیئے امتحانات کے لئے نئی تاریخ یکم جون مقرر کر دی گئی 28 مئی یوم تقبیر کی چھٹی کی وجہ سے آج اسلامباد ہائی کورٹ بند ہوگی ریجسٹرار اس ہائی کورٹ کی جانب سے نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا اسلامباد ہائی کورٹ میں اس آفر کیس میں اپیلوں پر ممکنہ آخری سماعت آج ہونا تھی پیمرہ کی جانب سے عدالتی ریپورٹنگ کو روکنے کے خلاف سپنگ کورٹ پر پریس اسوسییشن اور اسلامباد ہائی کورٹ جنرلسٹ اسوسییشن کی درخواست پر سماعت شیڈیول تھی عام اتخابات میں اسلامباد کے حلقہ این ایر تالیس میں مبینہ دھاندری کے خلاف درخواست پر سماعت بھی آج ہونا تھی سپنگ کورٹ میں بھی آج عدالتی چھٹی ہوگی الیکشن کمیشن نے یوم تقبیر کی چھٹی کے باعث آج کے تمام کیسز ڈی لسٹ کر دی ہے ملک بھر میں بجلی کا شارٹ فال چھ ہزار میگا وارٹ تک پہنچ گیا دہی علاقوں میں آٹھ گھنٹے اور شہری علاقوں میں گھنچے گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ جاری ہے ذرائع کے مطابق ملک میں بجلی کی پیداوار طلب چھبیس ہزار تین سو میگا وارٹ تک جا پہنچی بجلی کی مجبوری طلب پیداوار ساڑھے بیس ہزار میگا وارٹ ہے نقصنات اور چوری والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیا بارہ سے سولہ گھنٹے تک ہے پاور ڈیویزن نے دعویٰ کیا کہ ملک بھر میں کہیں بھی اعلانیاں لوڈ شیڈنگ نہیں کی جارہی لوڈ شیڈنگ صرف وہاں ہے جہاں چوری یا نقصنات زیادہ اور ریکاوری کم ہے اسلامباد اور آلپنڈی میں بجلی کوٹ ٹو کے سرپلس موجود ہے آئیس کو حکام کے مطابق جڑوان شہروں میں مینٹیننس کے نام پر بھی لوڈ شیڈنگ ختم کر دی گئی وزیراعظم شباز شریف کا ملک میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی عوامی شکیات پر شدید بھرہمی کا ذار پاور ڈیویزن کا ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا وزیراعظم کی زیر صدارت مین پاور ڈیویزن کا اجلاس دن بارہ بجے ہوگا بجلی چوری کی روک تھام کے حوالے سے آلہ سطح اجلاس میں وزیراعظم کو بریفنگ دی جائے گی وزیراعظم بجلی چوری میں ملوث اناثر کے خلاف گرینڈ آپریشن کی بھی منظوری دیں گے وزیراعظم غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے ذمہ دار کے خلاف کاروائی کا اعلان کریں گے گرمی کی شدت میں اضافہ پر بجلی صارفین کو بڑا ریلیف پیکچ کا بھی اعلان کریں گے شہربانو نقوی وزیر داخلہ کی پرسنل سٹاف آفیسر بن گئی اے ایس پی سیدہ سید شہربانو کو وزیر داخلہ محسن نقوی کی پی ایس سو تائنات کر دیا گیا اوچھرا واقعے پر شہرت حاصل کرنے والی پولیس سروس گریٹ ستنہ کی سیدہ شہربانو نقوی کو وزیر داخلہ کی پی ایس سو تائنات کر دیا گیا ہے شہربانو اے ڈی او اے ایف سی اسلامباد تائنات تھی محمد شہربانو بطور اسسٹنٹ چیف سیکیورٹی آفیسر وزیر داخلہ کے ساتھ خدمات انجام دیں گے پولیس سروس گریٹ ستنہ کے محمد شہربانو خان اے ڈی او ایف سی شب قدر تائنات تھے وزیر خزانہ محمد آرنگزیب سے امریکی صفید جونر بلوم کی ملاقات ملاقات میں پاک امریکہ تجارت سرمایہ کاری اور اقتصادی تعلقات صفید نے پاکستان کے معاشی اصلاحات کے ایجنڈے کے لیے جاری امریکی حمایت پر روشنی ڈالی ترجمان امریکی صفیارت خانہ کا کہنا تھا امریکہ پاکستان کے ساتھ تقنیکی اور ترقیاتی اقدامات میں کام کرنے کے لیے پور عظم ہے امریکہ پاکستان کی سب سے بڑی برامدی منڈی ہے امریکہ پاکستان کے لیے عالی میار کی سرمایہ کاری کا ایک بڑا ذریعہ ہے ہم پاکستان کے معاشی مستقبل کے لیے ایک مضبوط پارٹنر ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیٹا شیئر کرنے کے لیے سرکاری اصلاحات کی تفصیلات طلب وزارت خزانہ نے وزارتوں اور اداروں سے عوامی اصلاحات کا مستند ڈیٹا طلب کر لیا آئی ایم ایف نے عوامی اصلاحات کے دادو شمار کو غیر مستند قرار دی دیا ذرا کے مطابق عوامی اصلاحات کی معلومات کو قابل رسائی بنانے کے لیے قواعد و ضوابط تیار کرنے اور شائع کرنے کی سفارش بھی کی گئی اصلاحات کی تفصیلات مرتب کرنے کے لیے فینانس ڈیویجن نے اہدایات جاری کی ہیں ہر پرسنل اکاؤنٹ آفیسر انفرسٹرکچر اصلاحات کی دیکھ بھال کے لیے مناسب فونڈز مختص کرے گا اداروں کی نگرانی میں آنے والے ہر اصلاحات پر زیادہ سے زیادہ ممکنہ منافع حاصل کیا جائے گا آئی ایم ایف نے آئندہ مالی سال میں پاکستان کے تجارتی خسارے میں اضافے کی پیش گوئی کر دی آئی ایم ایف نے نئے مالی سال میں پاکستان کی برامدات اور درامدات میں اضافے کا تخمینہ لگایا ہے نئے مالی سال میں پاکستان کے تجارتی خسارے میں چار ارب سولہ کروڑ پچاس لاکھ ڈالرز اضافے کا امکان ہے آئندہ مالی سال میں پاکستان کی درامداد میں پانچ ارب اکاون کروڑ ستر لاکھ ڈالرز اضافے کا تخمینہ ہے نئے مالی سال پاکستان کی برامداد میں ایک ارب پینٹس کروڑ بیس لاکھ ڈالرز اضافے کا امکان ہے آئندہ مالی سال پاکستان کا تجارتی خسارہ بڑھ کر ستائیس ارب بانوے کروڑ تیس لاکھ ڈالرز ہو سکتا ہے آئندہ مالی سال میں پاکستان کی برامداد 32,56 کروڑڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ� پاکستان کا دوسرا مواسلاتی مصنوعی سیارہ ایم ایم ون خلا میں جانے کے لئے تیار ایم ایم ون تئیس مائی کو خلا میں بھیجا جائے گا سپارکو زرائے کے مطابق پارک سٹریٹ چین کے سیٹلائٹ لانچر سینٹر سے خلا میں بھیجا جائے گا مصنوعی سیارہ رہائی پاور ملٹی مشن ہے جدید کمیونکیشن سرویسز فرام کرے گا مصنوعی سیارہ خراب ترین موسمی حالات میں بھی کام کرے گا مصنوعی سیارہ کی زندگی پندرہ سال تک ہے سیٹلائٹ پاکستان کے دور دراز علاقوں میں ہائی سپیڈ کنیکٹیوٹی اور براد بینڈ سرویس میں معابنت کرے گا عدالتی کربائی کی کبرج پر پابندی کے خلاف درخواست کی سماعت سندھائی کورٹ نے پیمرہ کوئی نوٹفیکیشن میں پابندی سے متعلق شکوں پر عمل درامت روک دیا سندھائی کورٹ نے کورٹ ریپورٹرز کو عدالتی ریپورٹنگ کی جازت دے دی سندھائی کورٹ کا پیمرہ وزارت اطلاعات اور دیگر کو نوٹس چھے جون تک جواب طلب پیمرہ چینلز کو اس قسم کی ہدایت جاری کرنے کا ماجاز نہیں وکیل عبدال موئیز جعفری ایڈوکیٹ نے کہا کہ کس کا کروائی کی کبرج ہوگی اور کس پر پابندی ہوگی یہ فیصلہ عدلیہ کا اختیار ہے چیف جسٹس سندھائی کورٹ نے ریپورٹرز کو بھی عدالتی ریپورٹنگ میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے یہ بھی حقیقت ہے بعض ریمارکس نشر ہونے سے غلط تاثر چلا جاتا ہے عدالت نے کیس کی مزید سماعت چھے جون تک ملتبی کر دی پیر محل میں مشہور زمانہ ہنی ٹراب گینگ کیس میں بڑی پیش رفت ہنی ٹراب گینگ میں شامل ایس ایچو سمیت پانچ پولیس اہلکاروں کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا گینگ میں شامل پولیس افسران اور اہلکاروں کے خلاف محکمہ نے ایکشن لیا نوکری سے نکالے جانے والوں میں ایس ایچو ابتسام الحق گجر چوکین چارج نوید گن مین کانسٹیبل یہیہ کانسٹیبل شہزاد سیکیورٹی آفیسر وقار شاہ شامل ہیں گینگ میں شامل ایس ایچو رزوان پہلے ہی نوکری سے نکالے جا چکے پولیس ملازمین نے پرائیوٹ اشخاص سے مل کر ہنی ٹراب کے ذریعے شہری سے پنچالس لاکھ بھتہ وصول کیا تھا بھتہ وصول کرنے پر چھ ملازمین سمیت گیارہ افراد کے خلاف مقدمہ بھی درج ہے مقدمے میں اکرہ ابی اکرہ بی بی اشتہاری نواز نازو صحافی نیر عباس جاوید اور صنع اللہ بھی شامل پولیس اہلکاروں کو نوکری سے نکالے جانے کے آرڈر اے بی این نیوز کو محصول ہو گئے ہیں وزیر علیہ السیند مراد علی شاہ سے صبح اسمبلی چیمبر میں آٹھ ایم پی ایوز اور ایک ایبنے نے علاقہ ملاقات کی ارکان اسمبلی نے شدید گرمی اور ہیٹ سٹروک کی صورتحال میں بجلی کی کئی گھنٹے بندش کی شکایت کر دی تمام ارکین اسمبلی نے وزیر علیہ السیند کو اپنے علاقوں کے عوامی مسائل سے آگاہ کیا ملاقات میں ایم پی ایز نے صحت تعلیم پانی و نکاسی آپ سمیت ترقیاتی قوموں اور دیگر درپیش مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا وزیر علیہ نے کہا ہم نے سیپ کو ہیس کو اور کیلیکٹرک حکام کو اس سلسلے میں تنبیہ کیا ہے سندھ ہائی کورٹ عوامی مسائل کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے ملاقات کرنے والوں میں ایم این اے جام عبدالکریم ایم پی ایز میں ڈاکٹر سکندر رشود اور عدیر الطاف انٹرا عرباب الطاف تاج محمد عرباب عامر عبدالملک ملک سکندر خان سیما خورم اور اجاز سواتی شامل تھے میر کراچی مرتضی وحاب نے کہا ہے کہ میونسپل ٹیکس کی وصولی کے کیس میں فوری سمات کی درخواست دائر کی ہے اگلے ماہ بجٹ منظور ہونا ہے چاہتے ہیں بجٹ سے قبل درخواست پر فیصلہ کیا جائے سندھ ہائی کورٹ میں گفتگو کرتے ہوئے مرتضی وحاب نے کہا کہ ایم سی کے حق میں یا خلاف ہو کیس کا فیصلہ کیا جائے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں ہمارا جو میونسپل ٹیکس والا کیس ہے اس کے اوپر پشلی تاریخ پر ٹائم فکس تھا وہ کیس چلنی پایا تھا ہم نے آج ارجنٹ اپلیکیشن لگائی تھی کہ ہمارا بجٹ اگلے ماہینہ میں پاس کرنے ہے تو اس کے اوپر ہمیں فیصلہ ہونا ضروری ہے ایم سی کے حق میں یا کئی ایم سی کے خلاف فیصلہ ہو جائے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں تقریباً چار ارب روپے کی آمدنی ہے سال کی تقریباً پونے تین سال ہو گئے ہیں اس سٹے آرڈر کو اگر اپوزیشن جماعتوں کو یا کسی ایک انڈویجول کو یہ حق مل جائے کہ وہ ریاست کے فیصلوں کو اس طریقے سے روک دے یا کرفہ طور پر تو میں سمجھنا ہوں پھر چل نہیں پائیں گی چیزیں سعودی عرب میں یوم تکبیر کے حوالے سے مسلم لیگ نون کی جانب سے اجلاس منعقد کیا گیا لیگی اہدداروں اور کارکنان نے کیک کارٹ کر میاں محمد نواز شریف ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور افاجہ پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا اجلاس میں شریک اہدداروں کا کہنا تھا کہ یوم تکبیر ہماری تاریخ کا روشن ترین دن ہے جب پاکستان دنیا کی ساتمی اور عالمی اسلام کی پہلی ایٹمی طاقت بنا اس پر ہم میاں محمد نواز شریف کے جورت مندانہ فیصلے کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں انہوں نے قوم کی امنگوں کے مطابق بھارتی ایٹمی دھماکوں کے رد عمل میں دھماکے کر کے خطے میں طاقت کا توازن قائم کیا محکمہ موسمیات نے بارشوں کی پیشگوئی کر دی محکمہ موسمیات نے 28 مئی سے یکم جون کے درمیان ملک کے بلا علاقوں میں بارشوں کی پیشگوئی کر دی محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بلا علاقوں میں چند مقامات پر گرد چمک کے ساتھ بادل برسیں گے مغربی ہوائیں 28 مئی کو ملک کے بلا علاقوں پر اثر انداز ہوں گی 2829 مئی تک دوران بلوچستان میں چند مقامات پر گرد چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے اٹھائیس مائی سے یکم جون کے درمیان اسلامباد اور مری سمیت پنجاب کے بیشتر مقامات پر آندی جھکر اور بارش نیوز سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی دیکھتے رہے ای بین نیوز کیونکہ ای بین ہے قوم کی سوچ